خوش آمدید دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے لائے ہوں دبائی کے پانچ میگا پروجیکس جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے دوستو یہ میگا پروجیکس دبائی کے لیے فیوچر کی پلاننگ ہے جو اسے ٹوریزم ہب بنا دے گی تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلے نمبر پر دوبائی کریک ٹاور ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو یہ دوہزار سولہ میں انانس ہوا تھا اور بنانے والوں کا ماننا تھا کہ یہ دنیا کا ٹالسٹ مین میں ٹاور ہوگا جس کی بنیادی لمبائی تیرہ سو میٹر کا تخمینہ لگایا گیا تھا جو دوبائی کا ٹالسٹ ٹاور برج خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا بلکہ یہ تو جدہ ٹاور کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا جو اس کا رائیول ہے اور ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق ایک ہز ہزار میٹر سے زیادہ کا ہے اس کی بنیادیں صرف دو سال میں مکمل کر دی گئی تھی لیکن اس کا کام دوہزار بیس میں روک دیا گیا بنیادوں کے بعد میں بلڈنگز پر کام نہ ہو سکا پھر کرونا وائرس آنے کے بعد اس پر کام مکمل طور پر بند ہو گیا لیکن پھر سے اسے ایک بار نیوز میں شائع کیا گیا اور دوبائی کریک ہاربر کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی یہ ڈسٹرک جس میں یہ ہاربر ہوگا آج کل کی لیٹس ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن مٹیریل کے ساتھ بنے گ اس کے اندر کریک ٹاور اس کی شان کو ظاہر کرے گا جس سے لوگ آسانی سے ڈاؤنٹون ڈوبائی اور برج خلیفہ کے نظارے کر سکتے ہیں تاہم اب اس سے کمپلیٹ ہونے میں خاصا وقت لگے گا لیکن عمار پروپٹیز کی ویب سائٹ پر نرد سانی کریں تو ہمیں اس کی کران پروگریس نظر آتی ہے اس کے مغرب میں ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے جسے کریک آئی لینڈ کا نام دیا گیا ہے اس میں میجر ڈیویلپمنٹس ایک فائف سٹار واتر فرنٹ ہوتیل اور ایک میسیف مارینہ یاچ اور مین میڈ آئی لینڈ شامل ہیں اس کی کمپلیٹ ڈیویلپمنٹ کے بعد یہ ڈاؤن ڈاؤن دبائی کے دگنا سائز کا ہوگا جس میں دو سو ہزار پرمننٹ رہائش گائیں بھی ہوں گی اور یہ ٹوریزم بسنس اور لگجری آئیٹمز کا ہب بن جائے گا دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ایکسپنشن اس کی کنسٹرکشن کاسٹ لگ بگ تین تیس بلین ڈالرز ہوگی دبائی ایک گلوبل میٹرپولیس یعنی ایک عالمی سیاحتی میداری شہر کی طرف کامزن ہے اور یہ میڈل اسٹ کا کاروباری مرکز بننا چاہتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زیادہ سے زیادہ عوام یہاں ٹریول کر سکے گی اتنے زیادہ لوگوں کو منیج کرنے کے لیے دبائی کے بعد موجودہ دو بڑے ہوائی اڈے ہیں جس کے نام ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ اور المختوم انٹرنیشنل ائرپورٹ دوسرے والا اب بھی نسبتاً نیا ہے اور اب تک صرف پندرہ لاکھ مسافروں کو ہینڈل کر رہا ہے سالانہ لیکن اب اس میں تین تیس بلین ڈالر کی ایڈیشن ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بن جائے گا سائز کے اعتبار سے بھی اور مسافروں کی تعداد کے اعتبار سے بھی اس کے سائز کا اگر جہزہ لگایا جائے تو یہ مثال اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے ہوای اڈے کی تاریخ کا سب سے مصروف سال 2019 تھا جب اس نے تقریباً سولہ لاکھ مسافروں کو ہینڈل کیا تھا لیکن ایکسپینشن کے تینوں مراحل مکمل ہونے کے بعد اس کی صلاحیت 150 گناہ زیادہ ہوگی یہ اسے دبائی کے دوسرے بین الاقوامی ہوای اڈے سے بہت بڑا بنا دے گا بلکہ در حقیقت دنیا بر میں کوئی اور ہوای اڈے اس کے مقابلے میں نہیں ہوگا اب اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کی بات کرے تو یہ تین مراحل میں تقسیم ہے اور اس میں چار اضافی رنویز شامل ہوں گے مزید دو نئے ٹرمینلز چار لابیز اور ایک کارگو کی سہولت جو ہر سال سولہ لاکھ ٹن مال کی نکل و حرکت کے لیے کافی ہوگا ہوای اڈے کو مزید قابل رسائی کے لیے چالیس کلومیٹر سڑک اور میٹرو نیٹرک بھی بنایا جائے گا فیز ون کے اختتام تک سالانہ مسافروں کی گنجائش بڑھ کر تیرہ سو لاکھ تک ہو جائے گی کچھ ریپورٹس اس فیز کے لیے دو ہزار تیس کو مکمل کرنے والا سال قرار دیتے ہیں لیکن چونکہ آج تک کی پیشرف صرف کاغذی کروائی میں ہے اس لیے دو ہزار تیس کے میٹھ تک یعنی دو ہزار پینتیس تک یہ کمپلیٹ ہوتا نظر آرہا ہے تیسرا مرحلہ تقریباً دو ہزار پچاس تک مکمل ہونے کی امید ہے اور اس سے تقریباً دو ہزار پانچ سو پچاس لاکھ مسافروں کی گنجائش بڑھ جائے گی یہ اتلانٹک ہوائی اڈے کے سائز سے دگنا زیادہ ہوگا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دبائی اتنا بڑا ائرپورٹ آخر بنا کیوں رہا ہے جس طرح انہوں نے پلین کیا ہے اگر اسی طرح پیشرفت ہوئی تو دبائی کے دونوں ہوای اڈے لگ بگ تین ہزار پانچ سو لاکھ سالانہ مسافروں کو سنبھال سکیں گے یہ عبادی امریکہ کی عبادی سے زیادہ ہے اور جو سوال میں نے پہلے کیا تھا اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ دبائی میگا سٹی میں تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے مسافروں کی بڑی تعداد بالاخر دبائی انٹرنیشنل کی گنجائش سے زیادہ ہو جائے گی اس لیے ایک اور ہوای اڈا مستقبل کے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے دبائی کا مستقبل کا منصوبہ ہے لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ دبائی کے ائرپورٹ کے پیچھے یہ ہے کہ دبائی کے ساتھ سعودی عربیا بھی لا مادود ترقی کی طرف کامزن ہے جس کے وجہ سے سعودی عربیا نے ایک ماسٹر پلین لانچ کیا ہے جس کا نام ہے کنگ سلمان انٹرنیشنل ائرپورٹ جو کریاد میں ہوگا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں یہ ائرپورٹ میڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ائرپورٹ بن جائے گا جو دبائی کے موجودہ مین ائرپورٹ کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ دبائی کو منظور نہیں ہے تو المختوب کی ایکسپینشن دبائی کو یہ ٹائٹل برقرار رکھنے میں مدد دے گی اور یہ اپنا سٹیٹس بھی سیو رکھیں گے جو کہ یہ ہے بیزنس سینٹر آف دا میڈل ایسٹ دالوک دبائی میں ایک اور شاندار اور مستقل میگا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ایک منسلک ٹرانسپورٹیشن سٹرکچر ہے جو مکمل طور پر سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ عبادی کو خوش، صحت مند اور منسلک رکھا جا سکے یقینا یہ اکیلے میں ایک بورنگ پروجیکٹ ہوگا لیکن اس لوب کے ساتھ ساتھ اس میں ورٹیکل فارمنگ، ہاؤزنگ، تفریح، ویل بینگ سپارٹس، سیٹی ریلیٹڈ انفرسٹرکچرز، سافت ونائی، پیداوار اور یہاں ایک ہائپر لوب بھی شامل ہے دبائی کے گرد 22 بلین ڈالر کا یہ میگا پروجیکٹ 93 کلومیٹر پھیلا ہوگا اور یہ طویل لوب ان تمام چیزوں کو گرے گا اور یہ آب و ہوا اور کلائمیٹ کا کنٹرول بھی کرے گا لیکن دبائی میں سیاحت اور پرسٹیج کو فروخ دینے کے لیے فینسی میکا پروجیکٹس بنانے کی ایک تاریخ ہے جس میں بہت سے پروجیکٹس کامیاب ہوئے ہیں لیکن متعدد پروجیکٹس ناکام بھی ہوئے ہیں دبائی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس چہر نے بہت کم ٹائم میں بہت ساری ترکھی کی جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ بہت سارے تعمیراتی کاموں میں ڈیزائن فلاوز نکلے اور ان سب میں سے ایک بڑا فلاو یہ تھا کہ اس چہر میں سوشل کنیکٹیوٹی بہت ہی کام تھی یہاں پر لوگ ٹریول کرنے کے لیے پریفر کرتے ہیں کہ یا تو وہ سائیکلنگ کریں یا وہ واک کریں یا وہ بھاگیں لیکن یہاں پر جو مین ذریعہ ہے ٹرانسپورٹ کا یا تو وہ کارز ہیں یا وہ ٹرانسٹ بسیز ہیں یا وہ ٹیکسیز ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت تنگ ہیں کیونکہ میٹرو بھی بہت ساری جگہ پر نہیں جاتی ہے اور یہی چیز لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہے اور گرمیوں میں اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تک جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بہت ساری ایکٹیوٹیز جو باہر ہو سکتی ہیں اس سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے دبائی کو ایک ایسی چیز درکار تھی جو لوگوں کو آپس میں کنیکٹڈ رکھے جس طرح کا دبائی شہر ہے جو ٹوریزم پر کمپلیٹلی ریلائے کرتا ہے اس کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے اور کنیکٹڈ رہے جس کا سلوشن دا لوب ہے آسان الفاظ میں یہ 93 کلومیٹر لمبی لائن ہے یہ لوب بند ہوگا باہر سے اور اندر کا درجہ حرارت کنٹرول کیا جائے گا اور یہ میجرلی سائیکلنگ اور پرڈیسٹرین واک کے لیے یوز کیا جائے گا اور اس کا جو ایریا ہوگا وہ پوری دبائی سیٹی کے اردگرد ہوگا جو مین ٹوریسٹ اٹریکشنز جگہیں ہوں گی اس کی چوڑائی مختلف ہوگی پچیس سے ڈیڑھ سو میٹر تب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر دلوب کا سٹاپ ہائے گا اس میں ورٹیکل فارمز انٹرٹینمنٹ ایریاز ویل بینگ سینٹرز اور کیفیز بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ گرین ہوتیلز ریسٹرانٹس اور چھوٹی چھوٹی ویلیجیز بھی بل ہوں گی اس ایریا کے بیچ میں اس سٹرکچر کا جو میجر فیچر ہوگا وہ پیتھ ویس ہوگا یا راستہ ہوگا ان راستوں میں آنے اور جانے کے لیے مختلف راستے ہوں گے لال کلر ریپریزنٹ کرے گا رنرز کو تو جو جو بھاگنا چاہتا ہے اس کے لیے الادہ راستہ ہوگا اور جو واک کرنا چاہتا ہے اس کے لیے الادہ ہوگا اور جو سائیکلنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مختلف راستہ ہوگا اس کا جو آوٹسائیڈ حصہ ہوگا وہ سٹیل فریمز سے بنا ہوگا جس میں ری انفورس گلاس یوز ہوگا اور یہ دھوپ کو ریفلیکٹ کرے گا یہ منصوبہ دو ہزار تین میں شروع ہوا اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس ورلڈ آئی لینڈز کے سات قسم کے جزیرے تھے جو پوری دنیا کی نمائندگی کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے پہلے نمبر پہ یورپ آئی لینڈز دوسرے پہ افریقہ پھر ایشیا پھر نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارٹیکہ اور آخر میں اوشینیا شامل تھے ہر ایک آئی لینڈ ایک ملک یا مخصوص علاقے کو پریزنٹ کرتا تھا جیسے فرانس نیو یورک یا ماؤنٹ ایورسٹ دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے آئی لینڈز آرٹیفیشلی طور پر تعمیر کیے گئے تھے ان آئی لینڈز کو تعمیر کرنے کے لیے لاکھوں ٹن کی مٹی ضرورت تھی اس کے لیے دبائی کی حکومت نے یہ منصوبہ بنایا کہ مٹی کو زمین کی تیہ سے نکالا جائے گا جس کے بعد ہیوی مشینری کے ذریعے زمین کی سمندری تیہ سے گسیٹ کر مٹی کو نکالا گیا اور اسے دیروں میں ترتیب دینے لگے اس کے علاوہ ان جزیروں کے اردگرد ایک میسیو ویو بریکر بھی بنائی گئی تاکہ توفان سے بچا جا سکے لیکن دبائی کی گوارنمنٹ کو کیا پتا تھا کہ نیچر کے ساتھ کھیلنے سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے صرف ان آئی لینڈز کی مٹی یا ریت کو ترتیب دینے کے لیے کئی بلینڈ ڈالرز خرچہ ہوا اور اس میں کئی سال لگے لیکن ان آئی لینڈز کو ترتیب دینا صرف اس پروجیکٹ کی شروعات تھی جیسے ہی دبائی نے ان وائلڈ آئی لینڈز کو دنیا کی شکل دی تو مارکیٹ میں انہیں ملینڈ آف ڈالرز کا لوگوں کو فیروغ کرنا شروع کر دیا ان کی کیمپین کے مطابق وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ ہر جزیرے کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے اس پر کنسٹرکشن کریں اور اسے اپنی مرضی سے ڈال دیں ان میں اکثریت جزیرے ملٹی بلینڈ ڈالر کمپنیز اور امیر لوگوں کو بیش دیے گئے یہاں تک منصوبہ بن گیا تھا کہ نورتھ امریکہ اور یورپ کے جزیروں کو لغجری ریزورٹس میں بنایا جائے گا ایک میسیف میگا ہوتیل چینگائے میں بنایا جائے گا اس کے ساتھ سائیبیریا میں ایک فلاح و بیبود کا میگا سینٹر بھی بنایا جائے گا اور تو اور آئرلینڈ کے جزیرے میں ایک بڑا سرائے بھی بنایا جائے گا اس کے ساتھ دوستو جب ان آئلینڈز کو پہلی بار بنایا گیا تو یہ پلان کیا گیا تھا کہ ہر آئلینڈ کو ایک دوسرے کے ساتھ انڈر وارٹر کیبلز اور پائپز کے ذریعے جوڑا جائے گا تاکہ پینے کا صاف پانی اور بجلی آرام سے فرام کی جا سکے لیکن اس نیٹورک کو بنانا جتنا ایکسپیکٹ کیا تھا اسے زیادہ مشکل نکلا ہر آئلینڈ کے بنانے والوں کو ڈیزل جنریٹرز پر انحسار کرنا پڑا کیونکہ ان آئلینڈز پر بجلی مجسر نہیں تھی اس کے ساتھ پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روزانہ فریش وارٹر کنٹینرز میل لینڈ دوبائی سے امپورٹ کرنے پڑے اس کے ساتھ ایک سڑک کا بھی منصوبہ تھا جو آئلینڈز کو میل لینڈ سٹی سے جوڑے گا تاکہ عوام آسانی سے یہاں پہنچ سکے دوستو اتنے سارے آئلینڈز ہونے کے باوجود ابھی کی بات کریں تو زیادہ تر جزیرے ویران ہیں صرف چند جزیروں کو چھوڑ کے لیبنان کے جزیرے میں ایک بیچ کلپ شامل ہے اور شمالی امریکہ میں ایک شاپنگ سینٹر بھی موجود ہے اس کے ساتھ انٹارٹیکہ اور یورپ میں کچھ تعمیراتی کام بھی جاری ہیں لیکن انہیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے اب یہ دوبائی کی حکومت پر انحسار کرتا ہے کہ وہ ان جزیروں کو کیسے جوڑے اور بجلی اور پانی کیسے فرام کرے دوستو خلا سے ایک بار نیچے دوبائی کی جانب دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوبائی نے دنیا کے سب سے بڑے آرٹیفیشل آئلینڈز کو بنایا ہے وہ بھی صرف پچھلے تیس سالوں سے آپ حیران ہو جائیں گے انہیں قریب سے دیکھ کے کیونکہ یہ انجنئرنگ مارول دنیا میں بھی بہت یونیک اور شاکنگ ہیں کچھ اس میں پوری دنیا کی شکل کے آئلینڈز بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور کچھ اس میں خجور کے درخت کی شکل کو ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے دوبائی کا پہلا بیگا آرٹیفیشل آئلینڈ فارم جمیرہ جس کی کنسٹرکشن دوہزار ایک میں شروع ہوئی تھی اور ریپورٹس کو مطابق اس پر بارہ بلینڈ ڈالرز کی لاغت آئی تھی آئلینڈ قدرتی زمین کے مواد سے مل کر بنایا گیا تھا دوستو اس آئلینڈ کے لیے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تین بلین دو سو ملین کیوبک فیٹ آف سینڈ کو خلیجی فارس سے نکال کر اس آئلینڈ پر سپریے کیا گیا تھا یہ اس طرح سپریے کیا گیا کہ ایک خجور کی شکل جیسا جزیرہ بنے اس کے لگ بگ پانچ سال بعد لوگ اس آئلینڈ میں منتقل ہونا شروع کرنے لگے ابھی تک کی بات کی جائے تو ایک اسٹیمیٹ کے مطابق بارہ ہزار سے زیادہ افراد اس آئلینڈ پر رہتے ہیں اور یہاں پر آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ کون سے ٹاپک کے اوپر ویڈیو جاننا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ